بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر سلائی ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو بھائی آج کی نیوز سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ خروج انہائی کے مطلق بات کر لیں گے بہت سے بھائی مجھے پوچھتے ہیں خروج انہائی والوں کا کیا بنے گا اس کے مطلق اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اگر آپ کا کفیل نے خروج انہائی لگا دیا ہے یا آپ نے خود سے لگوا لیا تھا ابھی آپ نہیں جانا چاہتے تو کیا ہوگا اس کے مطلق مکمل تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو کیا مشکلات ہوں گی کفیل کو کون سے مسائل ہوں گے اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں کفیل اگر کوئی بھی آپ کا بھائی خروج انہائی لگاتا ہے کفیل نے آپ کا خروج انہائی لگا دیا جی اس کے بعد بھی آپ کا مصول کفیل ہی ہے تب تک جب تک آپ سفر نہیں کرتے ہیں آپ کے تمام تر کاغذات کو لے کر آپ کی تمام تر مشکلات کو لے کر آپ کا کفیل ہی مصول بنے گا وہ ہی مصول رہے گا اگر آپ کفیل سے بھاگ گئے ہیں کفیل سے رابطہ ہی نہیں کر رہے ہیں اس نے آپ کا خروج انہائی لگا دیا میں اس کا خروج انہائی لگاتا ہوں یہ جائے بھار میں مجھ سے رابطہ ہی نہیں کرتا ہے پھر کیا ہوگا پھر بھی بھائی اس ٹیم تک آپ کا کفیل ہی مصول رہے گا جب تک کہ آپ کو مدت ملی ہوگی یعنی کہ ایک ماہ دو ماہ کا ٹائم جو آپ کو خروج انہائی کے درمیان میں ملتا ہے وہ ساٹھ دن کا ہوتا ہے اس ٹینک تک ہی وہ آپ کا کفیل ہی مصول رہے گا اگر خروج انہائی لگا ہوا ہے کفیل نے خروج انہائی کی وہ ساٹھ دن ختم ہو گئے ہیں اور آپ باہر ہی کہیں گھوم رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو بھائی وہ پھر بھی آپ سے پوچھ گوچھ ہوگی وہ آپ کو پھر بھی آپ کے کفیل سے پوچھ گوچھ ہوگی بھائی تو نے خروج انہائی لگایا فلاں بندے کا اس کا تو مصول تھا وہ کدھر ہے تو اس کے اوپر کفیل اگر آگے سے یہ ان کو بولے کہ وہ مطلوب ہے یعنی کہ وہ بھاگ گیا مجھ سے میں ابھی کیا کروں تو وہ اس کو بولتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ تو اس کا خروج انہائی دو چار دن پہلے پانچ دن پہلے اگر یہ نہیں جاتا ہے تو اس سے رابطہ نہیں کرتا ہے ختم کر اس کا اکامہ ختم ہونے سے اس کی وہ مطلوب ختم ہونے سے پہلے ختم کر کے آپ بلکل لیگل ہو جائیں گے تو اس کا حروب دے دے اسی ٹائم یعنی کہ آپ کا وہ کفیل حروب کر دے گا آپ کا خروج انہائی ختم کر کے جب آپ کا حروب کرے گا پھر بھائی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی پھر آپ کے لئے ٹینشن ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کا خروج انہائی کفیل نے لگا دیا تو آپ پندہ دن کے ادر مقتب ایمنٹ لے جائیں یا اپنے کفیل کو مل رہے ہیں کس نے میرا نجال خروج انہائی لگایا یہ وہ ہے آپ کا معاملت کے لئے کیے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے ہیں آپ کفیل سے واقعی بھاگ گئے ہیں اس نے خروج انہائی پیچھ سے آپ کا لگوا دیا ہے آپ بولتے ہیں میں ابھی نہیں جاؤں گا تو پھر بھائی اگر تو کفیل نے آپ کا حروب کر دیا تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی اگر نہیں کیا تو پھر جب آپ پکڑے گے آپ کا سفر کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا حروب کر دیا اور کفیل کرے گا بھی کیونکہ بھائی اگر نہیں کیا تو اس کو بعد میں پوچھ گوچھ ہوگی آپ کا حروب اس نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو بھائی آپ کو جیل کے رستے بھی نہیں جا سکیں گے تب تک جب تک آپ کا وہ حروب ختم نہیں ہوگا یہ اپنے ذہر میں رکھئے گا آپ بولیں کہ میں کسی کو پیسے دے کر یا شوٹے کو پکڑائی دے کر جیل میں پانچ ساتھ دن دن پندرہ دن رہوں گا چلا سفر کروا دیں گے ایسا نہیں ہوگا تب تک جب تک بھائی آپ کا وہ حروب ختم نہیں ہوگا یہ اپنے بات ذہر میں رکھیں آپ کی کفیل کو آپ کو ملنا پڑے گا یا کسی بندے کو ملنا پڑے گا آپ کا حروب ختم کروانا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ سفر کر سکیں گے یہ بھائی خروج نہائی کے مطلق ایک لیٹس انفورمیشن آ چکی ہے جوازات کی طرف سے جس سے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کا دیں یقین ہے نا بھائیوں کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی اس کے مطلق مزید کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے کمیت کر کے پوچھ لیجئے کہ میں اس کا بھی آپ کو آنس دے دوں گا